ردیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم الماسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم الماسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسہ تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمہ نوالوہ واتمہ برہانوہ وازمہ شانوہ وجل ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ و بارک و سلم کے دربارے گہربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم جام مسجد رضا مجتبا میں قندیل نورانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سسر العزیز کی بڑی گیارمی شریف کے سلسلہ میں سیدنا غوث آزم رحمہ اللہ تعالیٰ کانفرنس انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ ہم سب کو حضرت غوث آزم رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر حمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر یکجیتی فلسطین کانفرنس میں بھی بندہ نہ چیز طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا اور آج گزشتہ رات سے مسلسل بخار کی وجہ سے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی لیکن مولانا محمد عدریس جلالی صاحب نے کہا کہ جیسے بھی ہے آپ صرف ایک بار آ جائیں کیونکہ آپ گوجرہ والا کے لوگوں کے سبر کا پہمانہ لبریز ہو رہا ہے تو اگر آج بھی آپ نہ آئے تو ان کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوگا تو بندہ نہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ عنایت سے انشاءاللہ آج کے موضوع کو عقیدت و محبت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد اس امت میں جو نہائیت ہی منفرد ترین شخصیات ہیں حضرت غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے غوثِ عاظم درمیانِ اولیاء چو محمد درمیانِ انبیاء علیہ السلام موجودہ زمانے میں چونکہ الحاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور ترہ ترہ کے فتنِ جنم لے رہے ہیں غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیوں کو سمجھنا اس زمانے میں نہائیت مشکل ہوتا جا رہا ہے بے شرمی بے ہیائی اور زبان درازی کے عام ہو جانے کی وجہ سے اسلام کے جو ہیروز ہیں ان پر آج تبرہ بازی کی جا رہی ہے اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ بعد میں آنے والے لوگ اس امت کے اولین پر تنقید کریں گے ماذا اللہ تو اس طرح کے کئی لوگ مسلمانوں کی صفوں کے اندر سے ظاہر ہو چکے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے بلکل نواقف ہیں اور اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں اور پھر ان حسنیوں کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں امت مسلمہ کی کچھ ہستیوں کی انفرادی شان کا تذکرہ کیا اور یہ وہی انفرادی ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید بران رشید میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے دو کام کرنے کی ہدایت کی کہ جب ایمان تمہیں حاصل ہو چکا ہے تو ایک تو اللہ سے ڈرو اور دوسرا صادقین کی معیت حاصل کرو صادقین زندہ مل جائیں تو ان کی صوبت میں بیٹھو اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے نظریات کو اپنے سینوں میں آباد رکھو صحیح مسلم شریف میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکانوے کے اندر آپ انفرادی شان والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت عام لوگوں سے ہٹ کے کچھ لوگ اپنا طریقہ یہ بنا لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ لہب و لاب میں یا اپنے دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں تو رب زلجلال کے ہاں ان لوگوں کا خصوصی احتمام ہوتا ہے ان کی دعاؤں کا خصوصی احتمام ہوتا ہے اور ان کے قرب کا خصوصی احتمام ہوتا ہے حضرتِ غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالی تو بڑی ہستیوں میں سے ہیں عام کسی صدی کے صالحین بھی جب اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر سنتے ہیں قرآن و سنت کا پیغام تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں وہ فرشتے مجالے سے ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو آسمانوں سے اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ تم روح زمین پر جا کر مجالے سے ذکر کو ڈھونڈو فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَاہُمْ جب انہیں کوئی ایسی مجلس محفل مل جاتی ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں شریک ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بولاتے ہیں حُلُمُوا الَحَاجَتِكُمْ جو ڈھونڈنا تھا مل گیا ہے آپ بھی آ جاؤ فلان گلی میں فلان محلے میں مجلسِ ذکر جاری ہے یہ جس وقت اجتماع کی اختتام پر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں حالانکہ رب ہر چیز کو جانتا ہے تو ربِ ذُلجلال ان سے سوال کرتا ہے مَا ذَا يَسْأَلُونِن کہ یہ جہاں تم بیٹھے رہے ہو وہ کس چیز کا سوال کرتے تھے کیا مانگتے تھے قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَا وہ توجھ سے تیری جنت مانگتے تھے یہ اختصار سے میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے کہ کس چیز سے بچنے کی دعا کرتے تھے کہ اس سے ان کو نجات مل جائے قَالُوا مِن نَعْرِكَ تیری جہنم سے بچنے کے لیے وہ دعا مانگتے رہے تو ربِ ذُلجلال نے فرمایا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے تو فرشت انہیں کھا نہیں تو فرمایا اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہو تو پھر کس قدر زیادہ بچنے کی کوشش کریں اور ایسے ہی جنت کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کس قدر زیادہ احتمام کریں اور جد و جہد کریں اس کا نتیجہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو یہ بیان کرتا ہے قد غفرت لہم فرشت و گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے فَآتَيْتُهُمْ مَا سَعَلُوا جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو دے دیا ہے یعنی جنت ان کو دے دی ہے وَعَجَرْتُهُمْ مِمَّسْتَجَارُوا اور جس سے بچنے کی وہ دعا کر رہتے میں نے انہیں اس جہنم سے بچا دیا ہے اب اس کے بعد جب اس قدر کسرت سے بخشش کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاعُن کہ ان کے اندر فلان بندہ بہت ہی زیادہ گناہگار تھا اور وہ اس محفل کی نیت سے آیا بھی نہیں تھا اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَمَاهُمْ وہ گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا یعنی اس کی نیت بھی نہیں تھی مجلسِ ذکر میں شریک ہونے کی وہ گزرت رہا تھا تو وہاں نیت کے بغیر ہی پھر اس نے اس محفل میں بیٹھنا اختیار کر لیا تو کیا یہ بخشے ہوئے جو لوگ ہیں اور جنتی لوگ ہیں جن کو سب کو جنت دے دی گئی تو کیا وہ بھی ان میں شمار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَهُوْ غَفَرْتُوْ تو میں نے اسے بھی بخش دیا ہے اب اللہ کو کون روک سکتا ہے کہ اس کی اپنی رحمت ہے جس کو چاہے جتنی رحمت دے دے شرائط اس نے پہلے بیان کی ہوئی ہے کہ وہ اہلِ ایمان اگرچہ وہ بدعمل تھا اہلِ مدینہ شریف اور اہلِ مکہ شریف کے ساتھ خاص نہیں وہاں تو مزید درجات ہیں یہ پوری روحِ زمین پر جہاں اہلِ ذکر بیٹھے ہیں ان کی لئے ہے اور ان کے بارے میں رب کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جنت مانگ رہے تھے تو میں نے سب کو جنت دے دی ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو سینکڑوں بار اس محفل میں بیٹھے جس کی صدارت اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تھے جب وہاں سے فرشت اللہ کے پاس پہنچی اور رب نے پوچھا کہ وہ کیا مانگ رہے تھے فرشتوں نے کہا وہ جنت مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بطری کے اولا صوفی صد سے زیادہ ہم یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے یعنی وہ کتنی بار جنتی بنیں آج معذلہ کچھ لوگوں کو ایک بار ان کا جنتی ہونا یعنی صرف ہر صحابی نبی جنتی جنتی پر انہیں مرود ہوتا ہے تو یہ تو وہ حسنیاں ہیں جنہیں ہزاروں بار جنتی بنایا گیا اور عرش کا یہ فیصلہ پھر بعد والوں کے لیے بھی اور اس کے لحاظ سے پھر جس وقت والاہ غفرتوں کی الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو اب ایک سوال ابر رہا تھا آج ہم سے پوچھا جاتا تو ہمارے لئے جواب دینا مشکل تھا کہ لئیسا للانسان اللہ ما سعا انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ جد و جود کرتا ہے اس کو جنت کس عمل کے نتیجے میں ملی یہ جو گزر رہا تھا اور بیٹھ گیا اس کی جنت کنفرم کیسے ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس کا جواب دے دیا فرمایا کچھ لوگوں کو جنت اپنے عمل کے نتیجے میں ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو صالحین کے پاس بیٹھنے سے مل جاتی ہے بشرتے کہ وہ مومن ہوں فرما ہم القوم لا يشقا بهم جلیسهم فرمایا یہ جن کے پاس یہ آکے بیٹھا ہے وہ جو مجلس ذکر میں تھے یہ قوم ہی ایسی ہے کہ لا يشقا بهم جلیسهم جو ان کا جلیس ہو ان کا ہم نواہ ہو ان کے پاس آکے بیٹھ جائے اس کی بدبختی ختم ہو جاتی ہے اس کی شکاوت ختم ہو جاتی ہے اور رب زلجلال اس کو عالی انعامات عطا فرماتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی آج کے معاشرے کے الہادی فتنوں کے مقابلے میں قرآن و سنت میں ہمارے پاس یہ فیصلے موجود ہیں کہ سارے انسان برابر نہیں ہیں اور انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم کے بعد بھی قیامت تک آنے والی صدیوں کے اندر درجہ بہ درجہ ایسی حسنیاں موجود ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے رب زلجلال ان پیاروں کے صدقے اس سے بھی پیار کرتا ہے اور خالق کائنات اللہ جلال ہو ان کی شکاوت دور کر دیتا ہے بدبختی دور کر دیتا ہے اور ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے حالانکہ یہ جو شکاوت اور سعادت کا فیصلہ ہے یہ بڑا پرانا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت شکم مادر میں بچے کو تین چالیس میں گزر جاتے ہیں یعنی نطفہ آگے چالیس دن پھر چالیس دن پھر چالیس دن تو اس وقت اس کے لئے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں جب جان ڈالی جاتی ہے فیصلے یہ بھی اشقی و نم سعید یہ شقی ہے یا سعید ہے یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے اتنا پرانا فیصلہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے بدل جاتا ہے کہ لا يشقابہم جلیسوہم جو جلیس ہے ان کے پاس بیٹھ جانے والا بشرتے کے وہ صدقے دل سے بیٹھ گیا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشبختی عطا کرتا ہے اور یہ بعد والے اولیاء ہیں اور پھر جو سابقین ہیں اور حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہم تو آئمہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہو کے آنے تک درمیان میں جتنی صدیاں ہیں ان ساری صدیوں کے اندر جو ہستی جن کے ذریعے سے فیض ولیوں کو ملتا ہے وہ ہستی حضرت غوث آزم کی ہستی ہے تو یہ فیض اس وقت بھی تھا اور پھر ان کے نظریات پر برقرار رہنے کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے آج بھی ملتا ہے اس سلسلہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہو کہ مختلف اقوال اور اس اہد کے مختلف لوگ جو گواہ ہیں ان چیزوں کے کہ حضرت غوث پاک فرما کرتے تھے کہ مجھ پر اوروں کو کیاس نہ کرو اور اوروں پر مجھے کیاس نہ کرو میرا معاملہ کچھ اور ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں بہجت الاسرار کے اندر جو آپ کے حالات پر مشتمل اولین کتابوں میں سے ہے اس میں لکھا ہے کیلہ لشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہو متعلمت انکا ولی اللہ حضرت غوث پاک سے کہا گیا آپ کو کب یہ پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں قَالَ كُنْتُ عَنَبْنُ عَشَرِ سِنِينَ میں دس سال کا تھا یعنی عَنَا عِبْنُ عَشَرِ سِنِينَ میں جب اپنے گھر سے نکلتا تھا اور مکتب کی طرف جاتا تھا مدرسہ کی طرف جاتا تھا فَأَرَلْ مَلَائِكَةَ تو میں فرشتے دیکھتا تھا تَقُولُ لِسِّبِيَان وہ دوسرے بچوں کو کہہ رہے ہوتے تھے کیا کہتے تھے اِفْسَهُ لِوَلِيِّ اللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو کہ وہ بیٹھ جائیں تو یہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وَلَائِكَ اس درجے کی ہے اور پھر اس کے اندر مسلسل اروج ہے اور اس اروج کے لحاظ سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں بحجت الاسرار کے صفحہ نمبر انیس پر موجود ہے فرماتے ہیں لَوْلَا لِجَامُ الشَّرِيَةِ عَلَى لِسَانِ اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو یعنی شریعت نے اگر مجھے روک نہ رکھا ہو شریعت نے روکا ہے تو میں نے آپیں اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے میں بول نہیں رہا اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں فرمانے لگے کہ شریعت نے پابند کر رکھا ہے کہ نہ بولو اگر شریعت نے پابند نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ کھا کے کیا آئے ہو اور یہ بھی بتاتا کہ پیچھے گھر میں رکھا ہوا کیا ہے یعنی یہ انفرادیت اور چونکہ رسول اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ ہمیشہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی پابندی کرتا ہے حتی احبابتہو یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر فَقُنْتُو سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے تو اب اس حدیث کا ایک مطلب کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر وہ کام ہی کرتے ہیں جو مجھے پسند ہیں جبکہ یہ ترجمہ بلکل غلط ہے کیونکہ ان کو جو اللہ کے ہاں منصب ملتا ہے وہ ملتا ہی تب ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں یعنی اس رستے پہ وہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اب تو آگے انعام اور ہے یعنی وہ جو تھی کہ وہ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اور مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور خلاف اولہ بھی نہیں کرتے یہ سب کچھ تو ان کی منزل کے اندر رستے میں سب کچھ گزر چکا اب وہ جب منزل پہ پہنچے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں یعنی میری قدرت ان کی آنکھیں بن جاتی ہے اب اگر وہ دور تک دیکھیں تو اس پر اعتراض نہ کرو چونکہ یہ اللہ کی قدرت کا فیض ہے اگر دور تک وہ دستگیری کریں تو ان ہاتھوں کے دستگیری پہ اعتراض نہ کرو چونکہ ان ہاتھوں میں اللہ کی قدرت آگئی ہے اور انہیں بتوں پر کیاس نہ کرو چونکہ بت اللہ کی مدد کے مظہر نہیں بنتے اور اللہ والے اللہ کی مدد کے مظہر بن جاتے ہیں اور اسی بنیاد پھر ان کو غوث کہا جاتا ہے یا مختلف القاب کے ساتھ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر شریعت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا انتم بینہ یدیہ کل قواریر فرما تم میرے سامنے یوں ہو جیسے شیشے کی بنی ہوئی بوتل ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہو نظر آتا ہے سبز رنگ کا شربت ہو یا سرخ رنگ کا شربت ہو یا جو کچھ بھی ہو فرمایا میرے پاس تم آتے ہو تو یہ ذہن میں رکھ کے آؤ کہ تم میرے سامنے یوں ہو جس طرح کے شیشے کے بنے ہوئے انسان ہیں کہ تمہارا دل بھی نظر آتا ہے تمہارا دماز بھی نظر آتا ہے تمہارے عمال بھی نظر آتے ہیں دل پر جو آزا کے نقش مرتب ہیں وہ سارے مجھے نظر آتے ہیں اور فرما مجھے جو تمہارے باطن میں ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے اور جو تمہارے ظاہر میں ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے امام زہبی فن رجال کے بہت بڑے امام ہیں یعنی احادیث کے جو راوی ہیں ان کی بحث اور مختلف شخصیات کے بارے میں ان کا تذکرہ اور ان کی حقیقت کہ وہ کیسے تھے یعنی آپ نے چونکہ کسی کی کوئی رو رہایت نہیں کی جیسے کوئی تھا ویسے ہی لکھا اگر کوئی حدیثیں گھڑتا تھا تو لکھا کہ یہ حدیثیں گھڑ لیتا تھا فلان جو تھا اس کا حفظہ صحیح نہیں تھا فلان جو تھا وہ پہلی عمر میں تو صحیح تھا بعد والی عمر کے اندر حفظہ کمزور ہو گیا تو اسی کتاب سیر و عالم نبالا کے اندر امام زہبی نے پندرویں جلد کے اندر حضرت سیدنا غوث آزم رحمہ اللہ تعالی کے لحاظ سے بھی معلومات بعد والی قوم کو دیں کہ آپ کیسے تھے کیا تھے اور آپ کے ہم اثر آپ کو کیسا سمجھتے تھے تو پندرویں جلد کی صفحہ نمبر اس کے ایک سو ستاسی اور ایک سو اٹھاسی پر خصوصی طور پر آپ کہتے ہیں قَالَا صَاحِبُ مِرَاتِ الزَّمَانِ مِرَاتُ الزَّمَانِ کی آٹھویں جلد کے ایک سو چھپن سفحے پر یہ لکھا ہے قَانَ سُقُوتُ الشَّيخِ عبدالقادر اکثرا من قلامِ ہی کہ حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا سکوت کلام سے اکثر تھا یعنی مجموعی آپ کی گفتگو کو اکٹھا کیا جائے تو گفتگو تھوڑی تھی اور خموشی زیادہ تھی آپ کے مجموعی عوقات کے اندر سکوت جو ہے وہ کلام سے اکثر تھا اور جو بولتے تھے تو وہ بولنا کیا تھا کہتے ہیں کانا یتکلم علالخواتر خواتر کہتے ہیں دل کی بات کو کہ آنے والوں کے دل میں جو بات ہوتی تھی وہ بتاتے تھے اور عربی زبان میں حسرت ہے چونکہ اردو میں ہم کہیں گے دل میں جو خیال ہو یا جو ارادہ ہو تو عربی زبان میں حاجس خاطر حدیث نفس ہم عظم یہ پانچ درجات ہیں تو ان میں یہ جو خاطر ہے یہ ابھی پکا ارادہ نہیں ہے یعنی خیال آیا اور پھر چلا گیا یہ بار بار آنے جانے والا جو خیال ہے یہ خاطر ہے تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کو یعنی جو نور ہے ولایت کا اس کے نتیجے میں آپ کے ہم اثر پھر جنہوں نے تجربہ کیا کیونکہ ہم اثر جلد مانتے نہیں بڑے زور سے منوایا گیا ہوں یعنی اس وقت کے لوگ بھی امتحان کے لیے آتے تھے چلو پتا چلتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی دل کی بات بتاتے ہیں تو میں بھی بیٹھتا ہوں چل کے پتا چل جائے گا کہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے تو وہ جو گواہیاں تھیں امام زہبی نے سیئر آلام نبالا کی اندر ان کا تذکرہ کیا اس کے لحاظ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام شہاب الدین سوروردی جو سوروردی طریقت کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں فقہ کی طرف بہت زیادہ مائل تھا علم فق پڑھنے میں تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی علم کلام پڑھوں کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت یہ ارادہ کیا ابھی تک کسی بشر سے میں نے اپنے اس ارادے کو شیئر نہیں کیا تھا کہ میں فقہ چھوڑ کے علم کلام پڑھنا چاہتا ہوں تو کہنے لگے کہ تو میں اٹھا اور میں نے حضرت غوث پاک کا ہاتھ چوما فآخ زیدی تو آخ میں میرا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کے کہا تو مم معظمت علیہ من ال اشتغال بھی توبہ کرو جو تم نے علم کلام پڑھنے کا ارادہ کیا ہے یعنی علم کلام کے اندر بڑی تم نے جو علم کلام پڑھنے کا ارادہ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کسا میں ذکر بھی نہیں کیا تھا ابھی یہ تو میرے اپنے دل کی بات تھی اگر تم پہلی ڈگر پہ رہوگے تو تم کامیاب ہو جاؤگے سمہ ساکہ تھا اس کے بعد حضرت غوث پاک خاموش ہو گئے تو امام زہبی نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یوں لوگ جو آزمانے کے لیے بھی یا ویسے بھی آتے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل سے ان کی خواتر اور دل کے خیالات بھی واضح فرما دیتے تھے اسی صفحے پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابو محمد خشاب نحوی وہ اپنی بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب نوجوان تھا تو علم نحو سے میرا بڑا شغف تھا یہ عربی زبان میں سرف اور نحو نحو سے میری بڑی دلچسپی تھی تو میں حضرت غوث پاک کے دربار میں پہنچا میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے کلام کے حسن کی تعریف کر رہے تھے فَكُنتُ اُرِيدُ اَنَسْمَاهُ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں ان کا کلام سنوں تو سارا دن میں بیٹھا رہا وقف وقف کے بعد تو مجھے تو کوئی چیز پسند نہ آئی کیونکہ میں نحو کے علم کے لحاظ سے تلاش کر رہا تھا حالانکہ حضرت غوث پاک نہ بھی پڑھاتے تھے کہتے ہیں کہ وَقُلْتُ فِي نَفْسِ میں نے اپنے دل میں کہا دَاعَ يَوْمُ مِنِّي آج کا دن تو میرا ضائعی گیا کہ یہاں آکے بیٹھا رہا ہوں کوئی فائدہ مجھے میسر نہیں ہوا کہتے ہیں جب یہ خیال میرے دل میں آتا گیا فَلْتَفَتَ الْا نَاحِيَةِ تو حضرت غوث پاک جس طرح میں بیٹھا تھا اس طرف متوجہ ہوئے اور اس طرف متوجہ ہونے کے بعد فرمایا وَيْلَا تُفَدِّلُ النَّحوَ على مجال اسی ذکر فرما تو ہلاک ہو جائے تو نَاحو کو ذکر پر ترجی دے رہا ہے یعنی ادھر مجلس ذکر میں تیری حاضری تھی اور تُو نَاحو کو مجلس ذکر پر ترجی دے رہا ہے تو اس کو اپنے لئے پسند کر رہا ہے تو فرمایا کہ نَاحو کی کیا بات ہے ہم تجھے وقت کا سیب وی بنا سے انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر لکھا یہاں تک ابو سنا ملکی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی اَنَّ زُبَابَ مَا یَقَعُ عَلَ الشَّيْخِ عَبْدِ قَادِر کہ حضرت غوثِ آزم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی یہ ہمیں بتایا گیا کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ تو میں آزمانے کے لیے آپ کے پاس پہنچا فَلْتَ فَتَ اِلَيَّ تو جب میں پہنچتا گیا تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے عَيْش يَعْمَلُ عِنْدِ الزُبَاب فرمانے مجھ سے مکھی نے کیا لینا ہے کہ میرے اوپر بیٹھے کیوں فرمانے لَا دبس الدنیا وَلَا اَسْلُ الْآخِرَة آجزی میں فرمایا کہ نہ دنیا کی چکناہت میرے جسم پہ ہے اور نہ آخرت کی شہد لگی ہوئی ہے تو مکھی تو چکناہت پہ آتی ہے اور شہد جیسی چیزوں پہ آتی ہے یعنی جس چیز کو اپنے دل میں لے کر محضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں پہنچے تو آپ نے ان کے پوچھے بغیر اس کی وضاحت فرما دی اور یہ ایک بات نہیں اس کے کئی ثبوت ہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ کھا کے کیا آئے ہو اور پیچھے چھوڑ کے کیا آئے ہو تعلیمات کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے مرید کو ترقی دینا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ مرید دس سال سے اسی سال کا ہو جائے اور اسی کلاس میں ہو جس میں تھا بلکہ اسے ترقی ملے اس لحاظ سے پھر آپ نے یہ قانون بیان کیا کہ ترقی کیسے ملتی ہے فرمانے لگے یعنی بنیادی طور پر بندے کا جو مقام ہوتا ہے مسلمانوں میں وہ مرتبہ اسلام پر ہوتا ہے اسلام ظاہر کی اطاعت کو کہتے ہیں فرمائے یہاں سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر ایمان تک پہنچتا ہے الال ایمان و من ال ایمان ال ایقان اور ایمان سے ترقی کر کے ایقان تک پہنچتا ہے و من ال ایقان ال معرفہ اور ایقان سے ترقی کر کے معرفت تک پہنچتا ہے و من الم معرفت ال علم اور معرفت سے ترقی کر کے علم تک پہنچتا ہے اب آپ اپنے محول میں یعنی ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کریں کہ جو غوث پاک کا نام لے کے اپنے جھنڈے لگا کے آستان نے بنا کی اور آگے کس طرح کے کام کر رہے ہیں اور غوث پاک کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ مختلف درجات ہے اسلام سے ایمان ایمان سے ایقان ایقان سے معرفت اور معرفت سے علم یعنی یہ وہ درجانک علموں بس کریں ہو محبت سے علم وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمَحَبَّ اور علم سے محبت خداوندی اور محبت رسول صلی اللہ وَمِنَ الْمَحَبَّتِ إِلَى الْمَحْبُوبِيَةِ اور محبت سے یعنی پہلے تو بندہ اللہ کا محب بنتا ہے پھر محبوب بن جاتا ہے تو محبت سے محبوبیت کا مقام تو محبوبیت یہ عروج ہے یعنی عام بندوں کے لحاظ سے ترقی کا تو اس وقت پھر اس کو ملتا کیا ہے جب وہ محبوبیت کے درجے پہ فائض ہو جاتا ہے اصل میں اس بات کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے کہ حتی احببتہ کہ وہ نیکی کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ فرماتا حدیث یہاں پر جو محبوبیت ہے اس محبوبیت کے درجے پر پہنچ کر پھر بندے کو ملتا کیا ہے فرماتے ہیں فہین ازن لا یزال ابدا مستقض صافیہ فرما یہاں پہنچ کر پھر ہمیشہ بیداری پا لیتا ہے یعنی محبوبیت کے درجے پر جو پہنچ جائے وہ سوتا نہیں مطلب ہے اس کا دل غافل نہیں ہوتا ویسے تو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم اور انبیاء کرام علیہ مسلم کے ساتھ یہ خاص ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے تو یہ پوری حیثیت تو کسی غیر نبی کو مل نہیں عبیت کے درجے پر جب پہنچتا ہے تو پھر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیداری کا ورشہ ملتا ہے بیداری کی وراثت اس کو مل جاتی ہے تو پھر یہ یعنی قرب صالحین کا اور ولایت اس میں سستی نہیں اس میں غفلت نہیں اس میں شریعت سے بغاوت نہیں اس میں قرآن و سنت سے دوری نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ تصوف کا آغاز جو ہے وہ علم ہے اور درمیانہ درجہ عمل ہے اور تیسرا مقام موہبہ اور اللہ کی طرف سے انام ہے یعنی یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو گیارویں والے پیر کے نزدیک یہ نظریات ہیں یعنی یہ نہیں کہ سال کے بعد گیارویں یا ہر مہینے گیارویں کر کے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ گیارویں والے کی تبلیغ کیا تھی اور وہ کس انداز میں چوروں کو کتب بناتے رہے اور کس انداز میں دن کے اندر اٹھارہ اٹھارہ اسباق پڑھاتے رہے اور تینتیس سال تک انہوں نے تدریس کی اور ایک لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے جو براہ راس غوث پاک کے فارغ تحصیل تھے یعنی ایک تو شاگردوں کے شاگرد وہ آگے جدا ہیں یعنی شہر کے باہر فصیل شہر کے باہر حضرت غوث پاک رضی اللہ انہوں پھر درس کا احتمام کرتے تھے اور اس زمانے کے اندر یعنی ستر ستر ہزار تک لوگ اس وقت کی آبادی تھی یعنی اتنا بڑا بڑا مجمع اور چار چار سو دواتیں لے کر لکھنے والے بیٹھے ہیں اور ہر علم کے لحاظ سے اس کو حصہ مل رہا ہے وہ حدیث ہو وہ تفسیر ہو وہ دیگر علوم ہو تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی محبت ہے جو رب زل جلال نے اپنے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے اور یہ عرش کا توفہ ہے یعنی محبت ولی فرشی تحریک نہیں عرشی تحریک ہے کیونکہ رب زل جلال جبریل علیہ السلام کے ذمہ لگاتا ہے کہ پہلے آسمانوں پر اس ولی کا تعرف کرو اور اس کے بعد وہ جلوس کی شکل میں فرشت زمین پہ آتے ہیں اور پھر لوگوں میں اس ولی کی محبت کا رس گول دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر اور جس کے نتیجے میں جو بالے ہوتا ہے جب تم سے پوچھے کوئی تم کون لوگ ہو تو کہہ سکتے ہو ہم وہ ہیں جن کے سینے میں عرش اترا ہوا توفہ موجود ہے وہ کیا یعنی اولیاء کی محبت یہ عرش توفہ ہے جو خالق کائنات جلال جلال ہو کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے اب ایک بار الحمد شریف اور حضرت میاں غلام اللہ سانی لاسانی شرق پر شریف والے ان کی روح کو اس حال سواب کیا جائے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں الحمد اللہ رب العالمين والصلاة السلام اللہ رسول کریم وعلى علی وصحاب اجمائین یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے بیان کیا جو کچھ سنا جو پڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دیر دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پہ عجر سواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ ازواج متحرات رضی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعبین تعبین عائمہ شریعت جمیل مسلمین والمسلمات کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس حصیر العزیز کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں ان کے فیوز و براکات سے حصہ عطا فرما حضرت میاں غلام اللہ سانی شرک رحمت اللہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنے والدین مرہومین اور حاضرین کے جترے متعلقین مرد وزن حضرت امان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کرواکر کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدنا و مولانا محمد و علی و سابی اجمائین موسیقی